وہ تو نہیں آسکا بات کرنے کے لیے تو میرے بانی کریں آپ جواب دے دیں ہمیں قرآن سے کیا نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیاں ایک سے زیادہ ہیں کیونکہ وہ تو ہمارا سر کھائے جا رہا ہے کہ بیٹی ایک ہے تو آپ بتا دیں میں نے کہا جی بسم اللہ میں قرآن سنا دیتا ہوں نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیاں ایک سے زیادہ ہیں آپ نے بھی سننا ہے بائیسوں پارہ ہے سورہ احزاب ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایوہا نبی قل لی ازواج کا و بنات کا و نسائل مؤمنین اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ فرما دیں آپ فرما دیں کن سے فرمانا ہے لی ازواج کا اپنی بیویوں سے فرما دیں و بنات کا اپنی بیٹیوں سے فرما دیں و نسائل مؤمنین مومن و مسلمانوں کی عورتوں سے بھی ارشاد فرما دیں جب تم اپنے گھر سے نکلو اپنا دو بٹا اپنے چہرے پر اوڑ کا نکاب کر لیا کرو بغیر پردے کے گھروں سے باہر نہیں جانا میں نے کہا دیکھو اللہ کا قرآن ہے اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ پیارے اپنی بیٹیوں سے فرما دیں اپنی بیویوں سے فرما دیں پتا چلا اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کو شہزادیاں جمع کی تعداد میں عطا فرمائی ہیں ایک ہوتی تو فرمان ہوتا بنتی کا دو ہوتی تو عرب فرماتا بنتی کا یہ ہے جمع اور عربی میں جمع تین سے شروع ہوتا ہے سمجھ آئی نا تین سے جمع کا سیغہ شروع ہوتا ہے عربی میں اللہ فرماتا ہے وَبَنَا تِكَا اے پیارِ مصطفیٰ اپنی بیٹیوں کو بھی پردہ کرنے کا حکم ارشاد فرما دیں اچھا کئی بے حیاء قسم کی لوگ ٹی ویوں پر بیٹھتے ہیں اور اسلام کا مزاق اڑھاتے ہیں کہتے ہیں جی یہ پردہ تو دل کا ہے ایک ملتان کا مفتی ہے عبدالکوی وہ تو کہتے ہیں یہ جو عورتیں ہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ کی نعمتیں دیکھنی چاہیے در پھٹے مو ایسی سوچ کے اوپر عورتیں اللہ کی نعمتیں ہیں نعمتیں دیکھنی چاہیے اگر اپنی ماں بہن کی کیا نمائش کرے گا بھی نعمتیں ہیں اگر دیکھ لو تم بھی شرم نہیں آتی ہے ایسی لوگوں کو نام اسلام کا لیتے ہیں اور اب بیچ میں اپنی گندی بغیرتی ڈالنا چاہتے ہیں اگر جی دل کا پردہ ہوتا ہے کیا نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیوں بیویوں کا دل پاک نہیں تھا کیا سیدہ خاتون جنت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بھی بھر کر تمہارا دل پاک ہو گیا اللہ ان سے تو فرمائے اے نبی کی سابزادی جب گار سے باہر جاؤ تو دوبٹے سے اپنا چہرہ چھپا کر جاؤ تو اسی کہندے ہیں سیڈہ دل صاف ہے جی توڑا دل ہونے نا لوگی صاف ہے یہ ایڈہ ہی صاف ہندہ تو انہوں نے بکواس مارندی لوڑ کی سی یہ دل سارا کالو ہے پہ اس لیے تو خدا رسول کے حکم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے توجہ ہے محبت سے کہیں سبحان اللہ بھائی یہ یاد رکھیں یہ قرآن نا میرے لیے آپ کے لیے ہماری ماں و بہن و بیٹیوں سب کے لیے ہیں آپ گھر کے سربارہ ہیں تو آپ کے اوپر لازم ہے اپنی بیوی کو اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو آپ پردہ کرائیں اگر بے پردگی کی وجہ سے کوئی خاتون جہنم میں گئی تو اکیلی نہیں جائے گی یاد رکھنا یہ حدیث ہے اگر کوئی عورت بے پردہ رہنے کی وجہ سے جہنم میں گئی تو اکیلی نہیں جائے گی کیوں کہے گی یا اللہ سب تو پہلے میرا اببہ میں نے روک سکتا سی نہیں روکیا میرے دل جیسے نا چنگا کام میں گندہ ہوں دا تھا اببہ ڈکیا اببے نہیں ڈکیا یا اللہ اببے نو نال ٹور یا اللہ میرا بڑا بھائی یہ مجھے روک سکتا تھا لیکن نہیں روکا بے ہیائی سے بے پردگی سے میں بغیر پردے کے جاتی تھی باہر لوگ دیکھتے تھے بھائی روک سکتا تھا نہیں روکا یا اللہ اس کو بھی ساتھ بھی یا اللہ میرا شوہر یہ تو بار بار کہتا تھا میں تیرا مجازی خدا ہوں مجازی خدا ہوں روٹی ٹکر کے لئے نراض ہو جاتا تھا اپنی ضرورتیں پوری نہ ہونے پر یہ نراض ہو جاتا تھا لیکن کبھی خدا رسول کے حکام کی نافرمانی پر یہ نراض نہیں ہوا یا اللہ اگر مجھے جنہ میں پھینک رہا ہے تو میرے بندے نے مجھے پردہ کرنے کا کہا ہی نہیں اس کو بھی ساتھ ہی بھیج عورت اس کو بھی لے کر جائے گی پھر کہے گی یا اللہ مجھے اپنے بیٹے سے بڑا پیار تھا میرا بیٹا مو سے جو نکالے میں پوری کرتا تھا کم از کم یہی مجھے کہہ دیتا کہ ماں یہ غلط ہے ماں میں نے فلان سے سنیا ہے فلان جگہ پڑھا ہے فلان جگہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہیں سے کچھ سن گن کئی کام از کام اس کو بھی اللہ نے عقل دی تھی یہی مجھے کہہ دیتا دنیا جہان کی افرمائشیں مجھ سے لیٹے مار مار کے منوا لیتا تھا نہیں یہ کر نہیں وہ چاہیے نہیں وہ چاہیے ہر بات اس کو منوا نہیں آتی تھی اپنی ماں کو پردے کا کہنا اس کو نہیں آتا تھا یا اللہ اگر مجھے جہانم میں پھینکنا تو ان کو بھی ساتھ بھیج سمجھائی نا یاد رکھیں یہ خدا رسول کے حقام ہے ان کا مزاق نہیں اڑھانا مت ایسی لوگوں کی باتوں میں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بس پراماور گئے پراما بنے ہیں فلانا بندہ ہمارے گھر آ رہا ہے بغیر روک ٹوکے کیوں جی پراما بنے ہیں ان جو براما بنے نڑ کوئی بھرا نہیں بندہ سمجھا گی نا کئی مولوی اب میں کدہ کدہ رونا روما کئی پیر کئی مولوی وہ جی ہوتا ساڑھی ہیں نیز کرد عزت کردے کوئی پردہ ہی کوئی نہیں ساڑھے تو یہ مطلب بڑا لوسی چھوٹا لوسی ہو تو بغیر پردے ٹھکیا کھڑے ہیں یہ بھی شریعت کے خلاف وہ بغیر پردہ کیے تمہیں گھر بلا رہے ہیں یہ بھی شریعت کا مذاق ہے اور اس پر فخر کرتی ہے کوئی پردہ نہیں کیوں پردہ نہیں جناب محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں پردہ کریں سیدہ فاطمہ تو زارہ تو پردہ کریں وہ تو کہیں میرا جنازہ بھی رات کو اٹھے غیر مرد میرے جنازے کو بھی نہ دیکھ سکے سمجھ آئی نا میرا جنازہ لے کر جائیں گے ٹھیک ہے میرے جسم کے اوپر کفن ہوگا لیکن جب بندہ لیٹا پڑا ہو دور سے کوئی اس کو دیکھے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کاد دیتنے ہیں مٹاپا جسم کا کتنے ہیں دبلہ جسم ہے بھارہ جسم ہے کیا ہے بندہ یہاں لیٹ جائے چادر لے کر تو دیکھ کر اندازہ ہوگا نا فرماتی ہیں بے شک کفن ہوگا جسم تو چھپا ہوگا لیکن دیکھنے والے کی نظر پڑے اس کو میرے جسم کا اندازہ نہ ہو جائے کد کار کا میرا جسم ہلکا ہے بھارہ ہے کسی کو اندازہ نہ ہو جائے میں اس وجہ سے پریشان رہتی ہوں حضرت امی ایمن نے کہا لو سیدہ میں یمن میں رہتی تھی یمن میں میں نے دیکھا تھا جب کسی پردہ دار خاتون کا جنادہ اٹھتا نا تو جنادے والی یہ ڈولی ہوتی چار پائی ہوتی اس کے اوپر ایسے کمان کی طرح ایسے لکڑیاں لگا کر نا پردہ بنا دیتے اور اس کے اوپر دوک نما جو بکس بنتا ہے اسی طرح کہے گا وہ بن جاتا ہے تو اس کے اندر اگر خاتون کا جنادہ لے کر چلا جائے کوئی جتنا مدی ٹل لگا لے اس کو بالکل اندازہ نہیں ہو سکتا حضرت خاتون جنت نے کہا لے ام ایمن اللہ تجھے خوش رکھے تو نے تمہیں پریشانی کو دور فرما دیا ہے اے سیدہ فاطمہ زارہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سابزادی محترمہ تو پردے کا اتنا احترام کریں اتنا خیال کریں ہیں اور آج لوگ کہیں یہ پردہ دل کا ہے اور جو اتنا پردے کا احتمام کرنے والے ہوتی ہیں اللہ پھر ان کے پردے کی لاج بھی رکھتا ہے ایک روایت ہے اگرچہ ضعیف ہے لیکن ایک روایت ہے کیا کہ ایک دن سیدہ خاتون جنت سوئی ہوئی تھی تو دوبٹے سے سر کا ایک بال باہر آ گیا سورج نہیں چڑھا سورج ہے نہیں چڑھا جب تک انہوں نے اپنے اس بال کو دوبٹے میں چھپا اور ساری مخلوق ایسا کرو اپنے سر اور اپنی نظریں جھکا لو محمد مصطفیٰ کی شہزادی جنگل ادا رہی ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا براہ 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 ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا براہ براہ ہے اسم حسنین ہے فاطمہ ہے اسم مولا مشکل پشا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا براہ براہ ہے اسم حسنین ہے فاطمہ ہے اسم مولا مشکل پشا ہے کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کے گھرانے کی توجہ ہے نا محبت سے سبحان اللہ کہہ لیجئے اچھا خیر بات یہ چر رہی تھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی ہیں چار بولیں چار ہمارے معاشرے میں جس کی ایک بیٹی ہو دوسری ہونے والی دلوں کہتے ہیں ہونوی بیٹی ہے بیٹی جس کی دو بیٹیاں پیدا ہو جائیں تین بیٹیاں پیدا ہو جائیں کئی تو کم بخت لوگ ایسے ہیں اوہ 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 ساہہ پڑ جائے گا ہمارے گھر بچہ ہونے والا یہ خاتون آگی تو ساہہ پڑ جائے گا ساڑھیوں میں تھی آنا جمل لگ پڑ اور میرے دوست اگر بیٹی اتنی بری ہوتی تو اللہ مصطفیٰ کی گود میں چار بیٹیاں نہ ڈالتا اللہ نے حضور کی گود میں چار بیٹیاں ڈال کر ان کو جوانی تک پہنچایا صاحب اولاد بھی بنایا ان کی رشتے بھی ہوئے سب کچھ ہوئے بیٹے دیئے بچپن میں واپس ہو گئے اللہ نے بتا دیا کہ اگر بیٹیاں گھر میں آنا عیب ہوتا تو مصطفیٰ کے گھر نہ آتی ہیں اس لیے کہ ساری کائنات والوں میں عیب ہو سکتا ہے اللہ نے مصطفیٰ کے گھر میں کوئی عیب نہیں رکھا ہے سب سے آلہ آلہ سب سے بالا آلہ ہمارا اور سارے اونچوں سمجھے جیسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی اللہ نے حضور کو چار سابزادیاں دی میرے مصطفیٰ نے خود فرمایا میری بیٹیاں چار ہیں اب تو ہمارے لئے چونچران کرنے کی گنجائش ہے حضرت عثمان کے بغز میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بیٹی ایک ہے حضور کی کیونکہ عثمان غنی کے نکاح میں حضور کی دو سابزادیاں ہیں اب سنو میں فتوہ اس کا پیش کر دیتا ہوں جس کا انکار کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے اول تو ہمارے لئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان کے بعد گنجائش نہیں لیکن کوئی کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے علی علی کرنی بس علی کی بات ماننی ہے تو سن لو حضرت مولا علی کا فرمان سنا دوں شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتہ الا علی لا سیفہ الا زلفکار حضرت علی مردہ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ القریم حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام خط لکھا کیا لکھا ویسے خط زیادہ تر اپنوں کو ہی لکھے جاتے ہیں خط لکھا مولا علی نے کس کے نام حضرت عثمانِ غنی حضرت علی مردہ نے ارشاد فرمایا اے عثمان اللہ تعالی نے آپ کو بڑی شامنی عطا فرمائی بڑی حضمتی عطا فرمائی اے عثمان اللہ تعالی نے تمہیں ایک ایسی عظمت بھی عطا فرمائی ہے جو اللہ تعالی نے نہ ابو بکر کو عطا فرمائی نہ عمر کو عطا فرمائی اے عثمان اللہ تعالی نے تمہیں مصطفیٰ کا ڈبل دمات بنا دیا ہے یہ کس کا فرمان ہے ان بھی جڑا نام مننے اُتے تے پیر علی دی مار پوے اور ان سی کی کہہ سکنے ہیں مولا علی فرماتے ہیں عثمان مبارک ہو اللہ نے تمہیں یہ ٹور عطا فرمائی کہ تم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دہر داماد ہو حضرت امہ حضرت رقیہ بنت محمد حضرت امہ کلسوم بنت محمد یہ میرے مصطفیٰ کی دونوں بیٹیاں ان کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے خود پڑھایا ہے یہ اٹھارہ ذلحج کو حضرت عثمان غنی کی شہادت تھی اس مناسبت سے آپ کا ذکر خیر ہوا بیچ میں حضور علیہ السلام کی مبارک اہل بیت پاک کا ذکر بھی ہو گیا اور یکم محرم الحرام کو نبی کریم علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے انشاءاللہ تعالی زندہ رہے تو اگلے جمعہ آپ کا ذکر ہوگا اور پھر آگے محرم الحرام آ رہا ہے اس میں تو پھر سید الشہادہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جان سار ساتھیوں کی شہادت ہے انشاءاللہ تعالی پھر اس کے بعد پورا مہینہ ان کا ذکر خیر ہوگا اللہ تعالی ان پاک اصحاب اور پاک اہل بیت پاک کے صدقے ہم سب کی بخشے فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم